اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں مہنام و روحانی ڈائجیسٹ کے کولم آپ کے مسائل میں سے ایک مسئلہ اور اس مسئلے کا حل جو صوفی بزرگ خواجہ شمشدین عظیمی صاحب نے پیش کیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کسی نے اپنا مسئلہ بیان کیا میرا بیٹا جس کی عمر پندرہ سال ہے ماشاءاللہ صحت مند اور ہوبرو ہے لیکن اس کی ایک بیماری سے ہم بہت پریشان ہیں جب وہ رات کو سوتا ہے تو بری طرح دانت پیستا ہے سارے گھر والوں کی نیند حراب ہو جاتی ہے ازراہ کرم کوئی روحانی علاج بتا دیں جس کی مدد سے ہم اس پریشانی سے محفوظ ہو جائیں اس سوال کے جواب میں عظیمی صاحب فرماتے ہیں سوتے میں دانت پیسنا اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے بیٹے کے پیٹ میں کیر نہیں ہے اس کا حل یہ ہے کہ جب وہ رات کو گہری نیند سو جائے تو اس کے سرحانے کھڑے ہو کر ایک بار سورت الکوسر پڑھا کریں اکیس دن کے اس روحانی علاج سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا سورت الکوسر اتنی بلاند آواز سے پڑھیں کہ اس کی نیند حراب نہ ہو جائے سورت الکوسر